آپ دیکھ رہے ہیں نائنورز ٹی وی انٹرنیشنل ناظرین آج بڑا ایک اہم پروگرام میں بڑی پیاری شخصیت آج جرمی سے ہمارے ساتھ ہے محمد اسلام الدین صاحب اچھا آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جرمی میں آئے ہمارے جو پاکستانی بھی اور دوسرے بھی ہیں تو یہاں آگے میند کی اب وہ ساٹھ سال کے قریب ان کے عمر ہے یا ساٹھ سال سے اوپر ہے تو اس پہ میں نے سوچا ایک سپیشل پروگرام کیا جائے تو اسی سلسلے میں محمد اسلام الدین صاحب سے رابطہ کیا گیا تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں نے آج اپنا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا کافی مسروب ہوتے ہیں یہ بھی تو چلتے ہیں جنبی السلام علیکم سر جی والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آج نائنورز ٹی وی انٹرنیشنل کو کیا حال ہے آپ کا آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مجھے خدمت کا دربارہ موقع دیا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے شکر ہے جو وقت گزر جائے میں نے کہا تھوڑا سا پہلے میں پوچھتا ہوں جرمینی میں انتخابات تھے آپ نے بھی وہاں پہ کوئی اپنا رول ادا کیا ہاں جی اللہ کے فضل سے رول ادا کیے ہیں کوشے کی گئی ہیں اور اللہ کے فضل سے چل رہا ہے کیونکہ سب سے ہمارے کوشش یہی تھی کہ جو نازیز ٹائپ لوگ ہیں جب بھی وہ اٹھار اٹھاتے ہیں تو ان کے مخالفت میں کھڑا ہونا ہوتا ہے پھر ان کو جواب دینے ہوتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ اہم کوشش ہوتی ہے جو کہ غیر ملکیوں کے سند نہیں کہتے ہیں ان میں این پیٹی ہے آئی ایف ٹی ہے اور بھی دوسرے جو بھی آتے ہیں این کے جواب دینے پھر ان کو ساری باتیں کرنی تو رشتفہ برکے جو ہماری مزیر آدم صاحب کا تھی مرکل اس کے مطلب بھی لوگوں نے کہا کہ یہ غیر ملکیوں کو لے کے آگئی ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ بوڑوں کے چکر میں ہی کہ ہم تو بوڑے ہو رہے ہیں ہماری جتنے بھی جرمن تھے وہ بوڑے ہو رہے ہیں تو ان کو نوجوان چاہیے تھے تو اس لیے وہ آپ کا بلا کرنے ہیں برائے میربانی اس طرف سوچنا مند کریں اور اپنے اصلاح کریں ہاں جی اور اسی طرح کی جو تھے مسائل آتے رہے ایس پی ڈی کا بھی تھا دوسرا بھی تھا تو اس طرح کی جو ہے کرتے رہے ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی کرے سیٹ اپ ان کا اب چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب کون حکومت بناتا ہے تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے مانے لیے جی بہت شکریہ آج میں آج اپنے لیے تھوٹا سا طرف کرا دوں میرے پیچھے کچھ دن ہوئے ہیں میرے اپنے ظلے میں مجھے انہوں نے ایک خوبا نیا سپورد کیا ہے میں کیونکہ بغیر پیسوں کے کام کر رہا ہوں تو یہ خدمت ہے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو ہمارے بائیس سے پچیس ہزار جو ہے بوڑے چال رہے ہیں بوڑے ہیں جی ان کی صحت کے لیے آپ نے ٹپس دینی ہے ان کو کہ وہ کس طرح صحت مند رہیں یا ان کی پورا دیکھنا ہے اولڈ ہاؤس کو دیکھنا ہے سارا ساتھ جا کے جانا ہے جی اور اس طرح پہ تو ان کو صحت کی ٹپس ہو میرے ساتھ ایک ڈاکٹر ہے خاتون ہے وہ بھی ہے پھر ہم نے یہ تقسیم کر لیا کہ اچھا میڈیسین کا تم سنبھالو دوسرا تم آب لیکن اولڈ ہاؤس یا دوسری جگہ پہ ہم آکٹھے جائیں گے زبردہ بہت خوبا ہے ہاں جی تو یہ خدمت کا موقع مر رہا ہے تو اسی لیے یہ پورا ماپ کا پچھلے دنوں میں چلا تھا خواتین کا بھی اور بھی کئی مسائل کا اولاد کا بھی تو اسی لیے آپ نے بات کی تھی تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے بلکل جو ہمارے پرانے لوگوں کے جو بڑے لوگ ہیں ساٹھ ساپ سے اوپر ان کا یہاں پہ جو مہین ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ بڑے ہم بڑے ہو جاتے ہیں یہاں سے تو بڑاپا ہو جاتا ہے تو ان کی اولادیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ ان ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے ٹھیک اور وہ ماں باپ آپ کو نہیں پوچھتے اور افسر یہ ہوتا ہے کہ جو اکیلے رہ جاتے ہیں وہ خود جو اسمان وغیرہ لاتے ہیں لیکن ان میں سکیمیں وغیرہ ہوتی ہیں فلیگیں وغیرہ یا جو بھی ہے تھوڑی بوتی ان کو وہاں سے مدد لیتی ہے لیکن وہ فیملی کا حصہ نہیں کر رہتی اور نوجوان بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی جیتے ہیں اور بڑے جب اور گڑاپا آ جاتا ہے زیادہ بوڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اولڈ ہاؤس میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور ڈوپس میں ان کی حالتیہ ہوتی ہے کہ ان کو اسی طرح ہی ہیں جیسے کوئی لنگر آس لنگر کھانے میں مگر وہ سورتے میں یسر نہیں ہوتی جو کہ گھر میں پیار اور محبت اور ذہنی سکون مل سکے جو کہ وہاں پہ اسی طرح ہی ہیں جیسے فیکٹری میں کام چر رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں اٹھانا دے رہے ہیں تو اس میں مقص یہ کہنے گا پاکستانی بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں کچھ احمدی بھی اس میں شامل ہیں وہ بھی ہوتا اس میں رہ رہے ہیں ہاں جی تو اس طرح جو ہے نا وہ چل رہا ہے اچھا یہ کہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ عمر زیادہ جب لوگوں کی ہو جاتی تو ان کو میرے خیال میں تو زیادہ کوئی کامپنی چاہیے کوئی فیملی چاہیے جہاں انہیں کچھ پیار محبت کی باتیں کی جائیں کچھ وہ اپنی اولاد کی اولاد کو دیکھیں تو لوگ ایسی بھی ملے ہیں جو بڑے اداس رہتے ہیں اس معاملے میں ہاں جی میں شروع شروع میں کافی سال پرانی بات ہے تو میں ایک شہر میں اولڈ ہاؤس میں گیا جی فول ٹیکر صرف فول تقسیم کر رہا تھا ان کو تو وہ رونے لگ پڑے اچھا اور وہ خوب روئے تو تقریباً اکثر بڑے لوگ رونے لگ خبارین مائندہ میرے ساتھ تھے میں ان سے بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے مجھے پوچھ کر بتایا یہ آج سے تقریباً تیس سال سے زائد پہلے پرانی بات ہے اس وقت میں نوجوان تھا تو اس وقت جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے جن کو ہم نے پالا بڑا کیا وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آئے یہ ایک دوسرے ملک سے آ کر ہمارا حال پوچھنے کے لیے اور ہمیں ایک ٹھول دینے کے لیے آتا ہے ہم اس لیے خوشی سے رو رہے ہیں کہ رو اس لیے بھی رہے ہیں کہ ہمارے بچے کے تار تو وہ اخبار والوں نے اسی طرح اس کو شیعہ کیا پرنٹ کیا اور میری پر تصویر فرانٹ پر لگائی وہ تصویر ہمارے آسلنڈر بیورڈے نے کئی سال تک وہ لگی رہی اس نے کمرے میں لگائی رکھی لوگ جاتے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے غیر ملکی چاہیئے باقی سارے جانب وہ نہیں ہمیں چاہیئے جو ہمارے ساتھ مل کے رہے ہیں تو اس اسلحہ میں یہ بھی تھا اور اس اسلحہ میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک حضور ازر خلیفت مسیح رابعہ نے خطبہ جمعہ دیا تھا سولہ ایک دو ہزار چار جس میں بقدم کے مطلق کے بہت ہی اہم موضوع پہ توجہ دلائی گئی جس میں آہز صلی اللہ یا اسلام نے جو جو چیزیں اسلام نے بتائی ہیں جس میں آہز صلی اللہ کے بعد حقامات ہیں جو مجھے ڈونڈنا چاہتے ہیں تو بڑوں میں یا بزرگوں میں ڈونڈے جو بڑوں کی خدمت نہیں کرتے یا ان کا دیکھتے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو اس طرح کے بہت سارے ارشادات جو ہیں وہ اس خدمے بھی ہیں اور بھی حدیثوں میں آتے ہیں لیکن یہ جو ہے ان کے جو مسائل جہاں پہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں جس میں اس وقت نظام چاہ رہا ہے سب سے زیادہ ہمیں ان کو چاہیے ہوتا یہ بچے آئیں دوتے پوتے بچے جو ہیں وہ بھی آئیں آکے گلے ملیں اپنے بچے بھی آئیں گلے ملیں تو یہ بہت فوش ہوتے ہیں آج اسی طرح کہ ماذا چاہتا ہوں تیس سال پہلے آپ نے واقعہ بیان کیا ہے جب نہ موبائل فون تھا نہ یہ سوشل میڈیا تھی مگر آج تو یہ لوگ دور ہوگئے میرے خیال میں ہاں جی زیادہ دوری ہوگی ہے اس وقت تو میں ان کے اندر نہیں کھا اب تو میں کام ڈریکٹ کر رہا ہوں تو آپ دوری زیادہ بڑھ چکی ہے پیدا بہت بچے ان کے پاس ٹیلی خون ہیں پاکستان میں دیکھ لیں ان سے پوچھا جا رہا کہ چودہ جس کیا ہے اسلام آباد کہاں پر واقع ہے وہ کہتے ہمیں نہیں پتا عید میں عید کی کتنی رکھتے ہیں وہ کہتے ہمیں نہیں پتا تو وہ وہ حالات اتنے بز لگے ہیں یہاں پہ مسجدیں بڑی سپیکر لگے ہوئے چھوپ اس گھنٹے بور رہے ہیں پھر تو یورپ اور ادھر کے لوگ تو اللہ ہی آپ پتہ یہاں پہ نہ مساجد میں بتایا جاتا نہیں اور تربیت نام کے سکول وں میں ابھی اتنی بڑوں کا مطالق بتائی جاتی کہ یہ ہے لیکن پھر بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں سر یہ بتائیے کہ جیسے جیسے سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے تو میرا تو خیال تھا کہ لوگوں کو دین کا زیادہ پتا چلنا چاہیے تھا جیسے اچھائی جو چیز جس طرح اگر ایمٹی دیکھ لیں ہمارا چینل جو ایمٹی وں کچھ دن پہلے لجنہ میں اسی موضوع پہ میڈیا کے مطلق جہاں دائیات دیا لجنہ کو میڈیا کے مطلق واضح خطاب کیا میڈی دو دوستوں سے دروہاس ہوگی کہ وہ بھی سنیں اس میں میڈیا کے مطلق باقی جو جرنل حالات جا رہے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں یہ میڈیا سارے ایک نشے کی صورت میں ملے ہوئے اور ہم سب اس کے اوپر مطلب اس کے اوپر دیپینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں پہ آج ساتھ محسوس کر رہے ہیں آپ بھی کہ اس کے بغیر ہم گزارا نہیں ہوتا آگ رہا نہیں سکتے آپ بچے آئندہ کے جو وہ یہ کہیں آج ملتے ہیں تو ان کے کیا مسائل ہیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ وہ کس چیز کی خواہش کرتے ہیں اور کیا زندگی ان کی کس طرح چل رہی ہے وہاں پہ کبھی آپ نے جیل کا سن ہے تو یہ جیل جیسا ہی اس کو بنانے کی بتاؤں گا کہ وہاں بس بوڑے ہیں چاندگ اور ان کو ٹائم پہ کھانا مل جاتا بس انتدار کر رہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوہ آئے اور کب ہم آگے کی طرف جائیں ڈاکٹر رہتا ہے روٹین پہ چیک کر جاتا کسی کو بیماری اور کسی کو جانا ہو تو چلا جاتا زیادہ بیمار ہوا ہم بیمار کابل نہیں ہوتے کہ گروہ میں وہ اپنا کام نہیں کر سکتے اور اپنے مسائل حال نہیں کر سکتے ہاں جی اس طرح میں لوکل سطح پہ انہوں نے کچھ دفاتر اتنا شکر ہے کہ یہاں پہ دفاتر مجود ہے جماعت احمدیاء کا ابھی تک کوئی آلڈ ہونی ہے اس کا خطبہ سنیں گے تو انہوں نے بجاب کی ہوئی ہے لیکن میں اپنا بجو بتانا چاہتا ہوں جرمن وں دنیا دوست لوگ جاتے ان کو پریشانیاں ہوتی بلکل ہوتی ہیں سارے سارا نظام بدل جاتا ہے لوگ یہ سمجھ ہیں کہ وہ سارے وہ بھوڑے کٹھے ہیں بھوڑے کٹھے ہیں ایک انہار کوئی بھوڑا جو اپنے مسائل میں ہوتا ہے پھر ہارے ایک کے ذہنیز وہ مقصد ہوتے ہیں بعض لوگ بھوڑے ان کو کچھ دیر کے لیے لائے جاتا ہے بزار کی سہیت کر رہے ہیں یا کسی جگہ پی سہر کرنے کے لیے جن کے وارثان آتے ہیں بچے آتے ہیں مثلا میرا ایک جرمن دوست ہے وہ ہر بودھ کے روز یا منگل کے دن اس نے فکس کیا ہوا کہ کچھ بھی کہو میں نے اپنی والدہ کے لیے ٹائم دینا ہے تو جاتا ہفتے میں ایک دن اپنی ماں کو لیتا گاڑی میں لیتا اور لے کے پھر اپنے دریا کے کنارے اس پر سہر کر آتے ہیں وہ کہتا ہفتے میں ایک دن میں نے یہ رکھا ماں کے لیے آدھا دن کو اور اور باقی بچے انہوں نے کچھ باقی دن رکھے گئے اسی طرح اس کے بچے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ دن رکھے ہیں تو وہ اس طرح رابطے میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ماں اس طرح زیادہ دن جئے گی اس کو حوصلہ رہے گا کہ پیار ہے اچھا بچے ہیں تو ورنہ جو بچے بندے مایوسی آتی مایوسی جو ہے پھر آپ کو پتا دیپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں اور دیپریشن میں بندہ پھر جلدی خدا کی طرف جاتے ہیں پہت ہو جاتا اچھا ایک سوال ہے کہ ان کے جو اخراجات اولڈ ہوں کے ہوتے ہیں یہ ان کی پینشن سے کاٹے جاتے ہیں شاید آپ کے علم میں میں نے کہ نہیں میں پورا بتاتا ہوں اس کے طریقہ چلتا ہے ان کی پینشن جو ہے وہ اس میں سے کاٹے جاتے ہیں وہ پوری پوری پینشن وہ لے جاتے ہیں پینشن تقریبا کام ہی پڑتی ہے کیونکہ اولڈ آس کے اخراج زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو شوشل جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اچھا وہ اس کے جو اولاد ہوتی ہے اس کو پہلے لیتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی آمدن دکھائیں وہ جس کی آمدن زیادہ ہوگی یا جو بھی جس آمدن کے زائد ہوگا اس کو کہا جائے گا آپ پیسے جمع آپ سے پیسے لے دی جو اولاد ہوگی اس نے پیسے دیں گے اگر اولاد نہیں دے سکتی پھر شوشل جائیں اس کے پہنگ دیں اچھا لیکن اولاد سے یہ زبردستی لو اور کچھ دو کے طریقے پہ چلتا ہے ان وہاں پہ اکثر پریزی کھانے ہی چلتا ہے اور جو لوگ سٹاف ہیں وہ ان سے پیار و محبت کا سلوک کرتے ہیں وہاں پہ کئی دفعہ میں چھوٹی سوری ایک چیز کا ضافہ کر دوں میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں اولڈ ہوم بے تشتر کیا گیا کسی ملک کی تھی تو وہ کافی وائرل ہوئی تو وہاں سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ سٹاف جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے جہاں تک وہ ویڈیو ویڈیو میں نے بھی دیکھی مجھے ملک کا بھی پتہ ہے اچھا بچے نے ریکارڈنگ کی تھی اور بڑا اچھا کیا تھا میں ریکارڈنگ کریں اور دیکھیں یہ فرد فرد انحصار کرتا کہ وہ وہاں پہ اکیلے ہوتے ہیں لیکن اکثر جو آتا ہے یہ ٹھیکے داری پہ کام ہوتا آتے ہوتے گھنٹے پورے کرنے پورے کر کے تو جاتے رہے لیکن وہ پاکستان والے سرکاری جاب نہیں ہوتی اللہ کرے کوئی بندہ نہیں لیکن یہاں پہ وہ کام کرتے ہیں لیکن کام ٹھیکے والی بات ہوتی ہے لیکن وہ بڑا چلتا ہے اور بعض گار کیونکہ بڑا بڑا پہ میں بچکا نہ جاتا ہے بعض عجیب قسم کی ضدے آجاتی ہیں تو اس میں پھر وہ کو ڈانٹے بھی ہیں تھوڑا بہت اور کچھ کرتے بھی ہم سکتی بھی ہم سکتی 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 میرے پاس کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہم سکتی 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 رہے ہیں میرے پاس نہیں میرے علاقے میں اور میں آگے بھی چیک کروں گا انشاءاللہ جو اگر ہوا تو میں کہنے لگا تھا کہ کئی لوگ ان کو شوق ہوتا ہے انسانگیت کی خدمت کا وہ خود بخود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں وہ ظاہر ہے پی پی تو ہوتے ہیں لگے ان کے دل میں درد ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لوگ ہی ملتے ہیں جو ان کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں مشکل ہو گیا تھا اور ایسے لوگ خدمت کے لیے بھی آتے ہیں اچھا یہ بتائیے جس طرح آپ نے اتنا اچھے طریقے سے بتا دیا ایک کمرے میں کتنے لوگوں کو رکھتے ہیں یہ منحصر ہے عموماً دو آدمیوں کو ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے جو کبھی تک میں دیکھے ہیں اور بعض جو ہیں وہ سٹھی جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں یا زیادہ سو تیار میں آتی ان کو ایک کمرے میں رکھا جاتا پھر ان میں گریٹ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ایک آدمی آیا اس کا زیادہ خرچہ دے گا ایک کمرے کا بیٹ ایک بیٹ کا کمرہ بھی لے لے گا تو اس طریقے سے بھی ان کا سسلہ ہے نا وہ چاہتا ہے اچھا یہ کمرے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی واشروم وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے ہاں جی واشروم وغیرہ ان کے ہوتے ہیں لیکن آنے کا انتظام یہ مختلف ہے جیسے ہسپتال میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریبا اس سے ملتے جو تا نظام ہے شہروم تو یہ ایسا بھی سلسلہ ہے کہ خواتین اور مرد جو کوئی ایسا سسٹم ہے کہ علیدہ علیدہ رکھا جاتا ہے وہاں پہ تو مگر جب وہ کٹھے بیٹھتے ہیں تو لڑائی جگڑے بھی وہاں ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹی ہو جاتی ہے نرازگی تو اسے بولنا بند کر دیتا وہ اسے بولنا وہاں پہ عملہ بھی ہوتا اس کو چیک کرتا اس لیے وہاں پہ ملا ہو سارا جو بھی جس کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے خواتین کے لیے علیدہ انتظام ہے مہاں جو کھانا پینا ہر چیز کٹھے ہی اچھا ایک چیز بتا یہ اب جس طرح ہمارے اشین لوگ بھی اس طرف نظر آ رہے ہیں کہ اولڈ ہوم چلے جاتے ہیں انگلینڈ میں میں دیکھا تو یہ آپ کے خیال میں کہاں پہ کمی رہے گی جب میرا ملا اگر آپ میری یا اپنی عمر دیکھے تو ہم تو کبھی یہ سوچ بھی سکتے کہ ہمارے والدین اولڈ ہوم میں رہے ہاں جی اب تو ہماری اپنا نمبر بھی آرہا آج آج تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے والدین بلکل آپ نے بلکل سے کہ کہ ہمارے والدین اولڈ ہوم میں نہ رہیں وہ تو فیملی میں رہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے ہی حالات ہوں کہ فیملی میں ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فیملی میں رہیں لیکن آپ کے خیال میں یہ ایشین لوگ بھی اس طرف آ رہے ہیں بہت تیزی سے یا سلو ہمارے لوگ بھی کافی آ اچھا یہ تو کافی جیسے سوری یہ دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایشین لوگ بھی جو وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ بڑھوں کو ہول ڈاؤگز میں پھینکو اور اپنے یہاں پہ چلاو نظام اپنے کیونکہ کبھی اگر سال بہو آ بیوی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے لیکن اب بات جگہ ایسے بھی آ رہی ہیں کہ جہاں پہ انہیں مکان بنایا اپنا کچھ حصہ بنایا والدین کے لیے لیکن ان کو یہ بھی سوالت ہے کہ اگر وہ والدین کو حصہ دے دیتے ہیں تو اس کا قرائے پھر گورنمنٹ بیمار تو اس کا کوئی ایکسٹر خرچہ بھی دیتی ہے یوکر میں بھی دیتی ہے یہ پسند آئی بات آپ کی میرے بھی یہ ذین میں ہے کہ میں یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا آپ بھی سن رہے ہیں سکر کہ اگر آپ یہ بات انہوں نے بتائی ہے اس پہ عمل کریں تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ ان کو رکھیں ان کا خیال رکھیں اگر آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میرا خیال اس سے بڑا اور کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس رہے مگر رابطہ رہے آپ ان کی خبر لیتے رہے یہ میں نے دیکھا کہ ہمارے ایشین ہیں ان کے ایک ہی بیٹھا ہے اور وہ دور دور لے جا رہنے کے لیے لے لیتے ہیں مال دین سے رابطہ نہیں رہتا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیوں جی کیا خیال ہے بلکل اسی طرح ہے میں آپ کو دو مسالیں دے دیتا ہوں کیونکہ جب ایشین کی بات چلی ہے ایشین کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ رہتے ہیں تو میں لنک بیج دیتا ہوں اس کا تا کہ 16 جنوری 2004 نہیں تو ٹھیک ہے یہ ناظرین آپ کتبہ سنے ہاں میں آ دیتا ہوں تا کہ لوگ اس کو سنے اس کے اندر پورا ذاحت کے ساتھ میں بقیدہ میں تو بھی خلاصہ کر رہا رہا ہوں کچھ تھوڑا سا ضعفہ کر دیتا ہوں یہاں بھے کہ آج ایک چیز پہ گھور کرے کہ اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں کوئی ورزش کریں کھانا کم کھائیں جب عمر زیادہ ہوتی ہے اپنے جسم کو ٹھیک رکھیں اور متاجی سے آپ باج سکتے باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کسی پہ بیماری کون سی کب آج کیوں جی تو کوشش کریں بلکہ جی بہت زیادہ ضرور ہے اور دیپریشن کے لیے دوستوں بھی بہت زیادہ بہت پاکستانی دوست نہیں تو جرمن دوست بنا لیں ترکی دوست جہاں بھی رہتے جیسے بھی آپ کے اچھے دوست آپ ملتے قریبی اچھا اور اس کے ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں جائیں کہ تقریبا میرے اندازے کے مطابق سات ہزار کے قریب تعداد ہے ہمارے انسان کے جنمی میں اور اس کے ساتھ یہ دیکھ لیں جس میں میارے اول کے تقریبا پانچ ہزار یہ میرے اندازے ہے جو ان کی تجنید ہے پوزیشن میں ہیں کہ ان کو بھی اس وقت ضرورت ہے ان چیزوں کی شدت سے بلکہ چالیس سے اوپر بھی ضرورت ہے بلکہ نوجوانوں کو بھی چاہیے برزش کے مطلق آپ نے برزش تو کہا برزش تو ہر عمر رکھے بندے میں نے اس لیے بھی کہا برزش کہ اگر آپ بڑے ہو رہے تو اپنے آپ کو فٹ رکھتے تو کئی مطاجی سے بھائی جاتے ہیں آپ اپنے کام اگر خود کریں گے تو اولاد اس کو پھر اپنا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بوجھ نہیں سمجھتی بلکل بوجھ نہیں سمجھتی اور کوئی برزش نہیں جاتے بڑی خوشی ہوتی کیونکہ ان گروں میں سر زیادہ مسائل ہیں جہاں پہ لوگ ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رہتے اور ان کی صرف ٹھیک نہیں ہوتی وہاں پھر اولاد کو سمال بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ گروں میں مسائل پیدا ہو جاتی ہیں بہو کہتی کہ میں آپ سمال تی رہوں یہ بھی پرابلم چل جاتی نا وہاں پہ بلکل چل جاتی ہے اور اس سلسلہ میں جو بھی چیز ہے مزید کسی ربی صاحب سے بھی آپ ضرور کریں دینی موقعات میں مزید کرنمائی کے لیے لیکن میں یہ کہا یہ اس قسم کے مسائل ہیں یہ معاشرے میں شروع سے چلے آ رہے لیکن آپ زیادہ بڑھ رہے ہیں کام تھے آگے محلے بھی ہیلپ کار دیتے تھے تو اب یہاں پر محلے بھی نہیں وہ محول نہیں ہے جنہ جنہ جرمن کی فتیر کی ہو بیٹھے رو رہے تھے تو یہاں پر محول نہیں ہے جلدی جلدی میری بیو نے کھانا بنایا ہم نے کھانا ان کو دیا تو بہت خوش ہوئے کہتے اچھا ہم رو رہے تھے ہم دیپریشن میں بیٹھے ہوئے تھے اچھا ہم نے کھانا دیا پھر وہ سارے مہمانوں نے کھانا شکریہ ادا کیا پھر سارا ملہ مجھ سے پوچھنے آگیا کہ یہ کہاں سے ایڈیا میں نے ان کو بتایا یہ ہمارا طریقہ آرہ ہے ملے میں آگر رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں مسائل جو ہے وقت کے مطابق بزر جگہ جگہ کے مطابق بہت اچھا سار بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا کو کوئی مختصر میسیج آپ دینا چاہے ہمارے ناظرین کو ہاں جی میں یہی گزارش کروں گا ایک دعائیں ہمیں کرنی چاہیں دوسرا یہ گھر کے لڑائی جگڑے بالدین کے مسائل نوجوانوں کے مسائل یہ ہمیں دیپریشن میں لے جاتے ہیں بہت شکریہ سار خلافت سے جڑے رہیں اور ان کو سنیں اور اسلام سے جڑے بہت شکریہ ناظرین ضروردست باتیں آج سار نے بتائی اس سے میرا خیار لے اگر آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور جیسے ہمارا پروگرام آپ دیکھیں اپنے دوستوں کو بیجیں آج آپ جوان ہے کل آپ نے بھی بڑے ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جوان ہی رہتی ہے ملیں گے ایک نئے پروگرام میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ملیں گے اگرے پروگرام میں سر آپ کا ایک دفعہ شکریہ اللہ حافظ